ملیشیا کے ریفارمر لیڈر مہاتیر محمد جن کی ذاتی طور پر عمران خان سے دوستی ہے اور طیب ارتگان سے بھی انہوں نے ایک پروجیکٹ شروع کیا جو کہ ایک ٹی وی چینل کے حوالے سے تھا وہ پروجیکٹ تو پورا نہ ہو سکا اس کی وجہ بھی آپ کو بتاتے ہیں لیکن ہم مہاتیر محمد نے اپنے جگری دوست عمران خان کے لیے ایک پیغام بھیجوا دیا ہے یہ کیا پیغام ہے پہلے آپ مہاتیر محمد کی یہ ویڈیو دیکھئے کہ وہ عمران خان سے کیا کہہ رہے ہیں سوشل میڈیا پر مہاتیر محمد کی ایک ویڈیو گردش کر رہی ہے جس میں ان سے یہ سوال پوچھا گیا کہ عمران خان جو اس وقت پاکستان میں اپنے آئینی اور سیاسی حقوق کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں انہیں آپ کیا کہنا چاہیں گے اس پر مہاتیر محمد نے کہا کہ میں اپنے دوست عمران خان سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے جدوجہد کو جاری رکھو تم ایک دن ضرور فتح یاب ہو جاؤ گے واضح رہے کہ 96 برس کے مہاتیر محمد 2018 کے بعد ملیشیا کے وزیراعظم بنے تو اس وقت ملیشیا طیب اردگان ترکی سے اور پاکستان سے عمران خان نے ایک ایسا ٹرائینگل بنایا تھا جو کہ مغربی دنیا کے لیے ایک بڑا خطرہ بن کر اوپر رہا تھا اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ مہاتیر محمد طیب اردگان اور عمران خان نے ایک اسلامک ٹی وی چینل لانے کا اعلان کیا تھا جو ملیشیا سے اسلام کی ہسٹری ترکیہ سے اسلام کی تاریخ اور پاکستان سے اسلام کی تاریخ کو پریزرف کرنے کا کام کرنے والا تھا اور یہ دنیا بھر میں اسلاموفوبیا کے خلاف ایک بڑا علم بلند کرنا تھا لیکن پھر کچھ ایسے حالات بدلے کہ مہاتیر محمد کو وزارت عظمہ سے رخصت کر دیا گیا اور وہ وزیر آزم نہ رہے ادھر پاکستان میں ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے اور پی ڈی ایم کی سازش کے ذریعے عمران خان بھی رخصت ہو گئے طیب اردگان تو اب بھی صدر ہیں لیکن یہ پہلا مسلم ٹی وی چینل اور انٹرنیشنل مسلم ٹی وی چینل لانے کا خواب پورا نہ ہو سکا ایسے میں مہاتیر محمد نے اب عمران خان کے لیے خصوصی پیغام جاری کیا ہے کہ انشاءاللہ آپ پھر سے کامیاب ہوں گے یاد رہے کہ مہاتیر محمد اب بھی ملیشیا کی انتخابی سیاست میں ایکٹیو ہیں اور اگر آنے والے سالوں میں دوبارہ مہاتیر محمد اقتدار میں آئے اور عمران خان بھی وزیر آدم ہوئے تو ادھر ترکیہ کے صدر بھی اس وقت دوبارہ ری الیکٹ ہو چکے ہیں تو ممکنہ طور پر دوبارہ یہ اسلامی ٹی وی چینل بھی آ سکتا ہے